نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے 1950 کے دشت کی ان ایکٹریس اور ڈانسر کی جنہیں شاید آپ پہچانتے تو ہوں گے اور ان کا نام بھی شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ انہیں اتنا جانتے نہیں ہوں گے وہ تھی مہنہ جو سب سے پہلے راج کپور کی فلم آگ کے گیت رات کوجی چم کے تارے میں نظر آئیں تھی مہنہ اتری گوہ کے سکر پوروریم کے رہنے والے ایک عیسائی پریوار سے تھی ان کا اصلی نام مونہ بلاسیہ کا برال تھا اور ان کا جنم سکر پوروریم میں تین فروری انیس سو انتیس کو ہوا تھا انہیں سو تیس کے دشک کے شروعاتی سالوں میں کابرال پریوار ممبئی چلا آیا تھا دو بہنوں اور تین بھائیوں میں سب سے بڑی مہنہ کی سکولنگ پونہ میں بورڈنگ میں ہوئی جس کے بعد انہیں ممبئی کی ایک ٹیلی فون کمپنی میں آپریٹر کی نوکری مل گئی اور یہ نوکری ہی ان کے فلموں میں آنے کی وجہ بنی دراصل ان دنوں سیدھی ٹیلی فون سیوا تو تھی نہیں کوئی بھی نمبر ٹیلی فون آپریٹر کے ذریعے ہی مل آیا جاتا تھا ایسے میں مہنہ کا سمپرک روزانہ ہی مشہور فلمی ہستیوں سے ہوا کرتا تھا اسی پرکریا میں مہنہ کی دوستی اس زمانے کی مشہور سٹارز نرگس، بیگمپارہ اور پروتیمہ داز گپتہ سے ہو گئی تھی اور ان کے لیے فلمی دنیا کے دروازے بھی کھل گئے تھے مہنہ کی ڈیبیو فلم تھی پروڈیوسر ڈریکٹر کشور ساہو کی ساون آیا رے اور انہیں مہنہ کی جگہ یہ سکرین نیم مہنہ بھی کشور ساہو نے ہی دیا تھا ساون آیا رے 1949 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن مہنہ سب سے پہلے نظر آئیں 1948 کی فلم آگ میں جو راج کپور کی بطور پروڈیوسر ڈریکٹر پہلی فلم تھی اس فلم کا مشہور گیت رات کوجی چم کے تارے دیکھ بلم وہے اکھیاں مارے مہنہ اور وشوہ مہرہ پر فلم آیا گیا تھا اور یہ فلم مہنہ کی پہلی ریلیز فلم تھی یہاں میں آپ کو آگ فلم کے اس گیت میں مہنہ کے کو ایکٹر وشوہ مہرہ کے بارے میں بھی جانکاری دینا چاہوں گا وشوہ مہرہ راج کپور کے ماما تھے اور شروعات سے ہی وہ آر کے اسٹوڈیو کے مینجر بھی رہے انہوں نے کپور خاندان کی چار پیڑھیوں کے ساتھ کام کیا اور فلمی دنیا میں وہ ماما جی کے نام سے مشہور تھے وشوہ مہرہ نے آگ کے علاوہ بھی کچھ فلموں میں ابھی نہیں کیا کچھ مہینوں پہلے جب راج کپور کے سب سے چھوٹے بیٹے راجیو کپور کا ندھن ہوا تو برسوں بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے بیچ آئے پچانوے سال کے وشوہ مہرہ نے سب کا دھیان اپنی طرف کھینچا راجیو کپور کے مرد شریر کو شردھانجلی دیتے بزرگ وشوہ مہرہ کو دیکھ کر ماحول بہت غمگین اور جذباتی ہوٹھا تھا ساون آئے رہے کے بعد اگلے چھے سالوں میں مہنہ نے پتنگا، ادا، سگائی، سنسار، چھم چھما چھم، ساکی، سالونی، ڈنکا، انسانیت، مرین ڈرائیو، سوکا نوٹ اور تیرانداز جیسی قریب بیس فلموں میں نیگیٹیو اور کومیڈی رولز کیے اور ساتھ ہی انہوں نے کئی ہٹ گیتوں پر ڈانس بھی کیا مہنہ کے کچھ گیت آج بھی بہت چاؤ سے دیکھے اور سنے جاتے ہیں جیسے فلم پتنگا کے پیار کے جہان کی نرالی سرکار ہے اور پہلے تو ہو گئی نمستے نمستے پھر پیار ہو گیا ہستے ہستے فلم سگائی کا او بابو او بابو کیسے دل کروں کابو ساکی کا حسینہ سنبھل سنبھل کے چل پڑھنا جائے کمر میں بل اور ان سب سے بڑھ کر فلم سنسار کا لکھنو چلو ابرانی بمبئی کا بگڑا پانی مہنہ کی شادی سال انیس سو اکیون میں انڈین رائل ائر فورس کے انگریز پائلٹ ایڈورڈ ڈاؤننگ سے ہوئی ایڈورڈ سے مہنہ کو ایک بیٹا ہوا لیکن شادی کے ڈیڑھ سال کے اندر کلکتہ ہوای اڈے پر ہوئے ایک ہوای حادثے میں ایڈورڈ کی موت ہو گئی قریب دو سال بعد مہنہ کی دوسری شادی ہندوستان لیورز کے انگریز جی ایم جان ڈی فریٹس کے ساتھ ہوئی جان نے شادی کے بعد ہندوستان لیورز سے استیفہ دے کر یو این نو جوئن کر لیا ان کی پوسٹنگ بیروت ہوئی تو مہنہ بھی پتی کے ساتھ فلم دنیا کو الویدہ کہہ کر بیروت چلی گئی ان کی آخری فلم تھی انسانیت جو انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی تھی لیکن ان کی دو فلمیں سورن سندری اور باغی سپاہی ان کے فلم دنیا کو الویدہ کہنے کے بعد سال انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہوئی تھی دوسری شادی سے مہنہ کو ایک بیٹی ہوئی قریب پچیس سال بیروت میں بتانے کے بعد جان ڈی فریٹس کا تبادلہ وینہ آسٹریہ میں ہو گیا اور پھر انیس سو چھیاسی میں ریٹائرمنٹ کے بعد جان اور مہنہ فرانس میں سٹل ہوئے جہاں گیارہ ستمبر انیس سو نبے کو اکسٹھ سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے مہنہ کا ندھن ہو گیا مہنہ کے بارے میں مجھے یہ تمام جانکاری ان کی چھوٹی بہن اوفیلیا ڈیسوزا سے ملی تھی اوفیلیا ممبئی کے ماہم علاقے میں رہتی تھی وہ خود بھی ایک ایکٹریس تھی اور کونکنی ناٹکوں کی سٹار کہلاتی تھی اوفیلیا بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ تھی کہانی گزرے دور کی ایکٹریس ڈانسر مہنہ کی مہنہ کے بارے میں ان کے بہن اوفیلیا کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولی بسری فلمی ہستی کی کہانی لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمشکار ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد